بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students of M.Phil Semester 2nd Dear Students ہم Quantitative اور Qualitative Data Analysis کے practical پارٹ کو مکمل کر چکے ہیں پہلے دو چپٹرز میں آج سے ہم Quantitative Data Analysis کا Practical پارٹ شروع کر رہے ہیں آپ پہلا چپٹر اپنے ذہن میں ریفریش کریں ہم نے پڑھا آپ نے سیکھا کہ Data Collection کے بعد Analysis کرنے سے پہلے Data Prepared کیا جاتا ہے اور Data Prepared کرنے کا ہی ایک پارٹ ہے Data Prepared کرنے کا ہی ایک سٹپ ہے کہ آپ نے Data SPSS میں Enter کرنا ہوتا ہے SPSS ہے کیا آج ہم اس لیکچر میں SPSS کا مقصدس Introduction اور SPSS میں Data Enter کرنا سکھے لیکچر آؤٹلائن بریف سی ہے آج What is SPSS an Introduction Steps of Research Process and SPSS یعنی SPSS کس سٹپ پر ہمارے لیے زیادہ helpful ہوتا ہے یہ دیکھیں گے Entering Questionnaire Data in SPSS Sheet SPSS Sheet میں Questionnaire Data کیسے Enter کیا جاتا ہے سیکھ ایک سیمپل Questionnaire آپ کو دکھایا جائے گا جس کا Practice کے لیے ہم Data Enter کریں گے پھر Demographic Data کیسے Enter ہوتا ہے اور Questionnaire Data کیسے Questionnaire کجھ آئیٹمز ہوتے ہیں ان کا Data کیسے Enter ہوتا ہے تو یہ آج ہم پڑھیں گے تو What is SPSS SPSS چار لیٹرز ہے ابریوییشن ہے Statistical Package for Social Sciences کی یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ Especially Social Sciences کے لیے بنا ہوا ہے SPSS ہے کیا SPSS ہے ایک سیمپل سی اپلیکیشن ہے ایک سافٹ ویر ہے جس کے ذریعے ریسرچر Quantitative Data کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں انیلائز کر سکتے ہیں Not only Quantitative Data but Qualitative Data کو بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے خاص صورتوں میں خاص قسم کا Qualitative Data بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ Qualitative Data کو SPSS کے ذریعے ہینڈل کرنا چاہیں گے انیلائز کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے اس Data کو آپ Quantitative Data میں Convert کریں گے Qualitative Data Direct نہ انٹر ہو سکتا نہ انیلائز ہو سکتا SPSS میں اسے Quantitative Data میں Convert کر کے آپ اس کا انیلیسس کر سکتے ہیں مقصر یہ کہ SPSS آپ کو Data Analysis کے سٹیپ پر بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ SPSS کن کے لیے زیادہ یوسفل ہو سکتا ہے تو جواب سمپل سا ہے کہ ہر لیبل کا Researcher چاہے وہ BS کا ہے چاہے MPH کا ہے چاہے PhD کا ہے چاہے PostDoc کا ہے یا بعد میں جو Teachers ہیں جو Research کرتے ہیں یا کسی اور ادارے کے Researcher ان کے لیے خاص طور پر Social Sciences کے Researcher کے لیے یہ Software بنایا گیا ہے کیونکہ By Hand Data Analysis کرنا ناممکن اگر نہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے Social Sciences میں خاص طور پر کیونکہ Data بہت زیادہ کولیکٹ کرنا پڑتا ہے اور انسانوں سے Data کولیکٹ کرنا پڑتا ہے اب بات یہ ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کس سٹیپ پر SPSS ہمارے لیے Research کے کس سٹیپ پر چھ سٹیپ پر زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پہلے سٹیپس کو ریفریش کر لیں اپنے ذہن میں کہ چھ سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سمیسٹر میں پڑے گے سب سے پہلے Research Identifies the Research Problem Then Reviews the Literature Then Specifies Research Purpose اس کے بعد Data کولیکٹ کیا جاتا ہے Data کولیکشن کے بعد Analysis کا سٹیپ آتا ہے انٹرپٹیشن کا سٹیپ آتا ہے اور پھر آخر میں ریپورٹنگ اور ایویلویشن کا سٹیپ آتا ہے تو SPSS ہمارے لیے Data کولیکشن کے بعد سب سے زیادہ ہلپ فل ہوتا ہے جب ہم نے Analysis کرنا ہوتا ہے ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے انٹرپٹیشن کرنی ہوتی ہے ایویلویشن کرنی ہوتی ہے اس سٹیپ پہ ہمارے لیے SPSS اور SPSS Manual زیادہ ہلپ فل ہوتا ہے تو SPSS کس طرح ہماری مدد کرتا ہے Data Organization میں یعنی Data پریپیر کرنے میں انٹر کرنے میں Data Organization اسی کو کہتے گا آپ نے data پریپیر کیا اور انٹر کیا data ارگنائز ہو گیا and now it is ready for analysis اور پھر دوسرے سٹیپ پہ data processing data analysis میں SPSS ہماری ہلپ کرتا ہے مختلف اس کے تیسٹ آپ نے پر فارم کرنے ہیں تو ایک کلک پر SPSS آپ کو ریٹ دے دیتا ہے جب result آ جاتے ہیں تو پھر data presentation data present کیسے کرنا ریڈرز کے لیے graph کی چاہتے ہیں جس قسم تو اس میں ہماری ہلپ کرتا پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ analysis کر جاتا table بناتا ہے بلکہ data reporting کس طرح کرنا کس value کو کس interpret کرنا ریڈر کے لیے اس کے لیے بھی SPSS manual میں سیمپل دیئے ہوئے ہیں کہ کس طرح آپ نے report کرنا ہے interpret کرنا data مختلف test جو tables بنتی ہیں test کو نتیجے میں t-test کو کیسے interpret کرنا nova کو کیسے interpret کرنا descriptive status کو کیسے interpret تو ہر اس سب میں ہماری ہیلپ کرتا ہے SPSS SPSS کا طرف مقصر سے مکمل ہو گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ data جو اصل کام آج ہم نے کرنا کہ data enter کیسے کیا جاتا SPSS sheet میں questionnaire data کو کیسے enter کیا جاتا ہے سب data enter کرنا شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا refresh کر لیں کہ questionnaire ہوتا کیا ہے آپ پہلے semester میں سیکھ چکے ہیں کہ data collect کرنے کے لیے searcher کچھ items statements یا question پر مشتمل ایک سوالنامہ تیار کرتا ہے جس کے ذیرے آپ نے data collect کرنا سیمپل participants ہے ان کے views لینے ہوتے ہیں سوالنامہ تیار کرنے کے بعد researcher اس سوالنامے کو اپنے سیمپل participants کو distribute کر دیتا ہے participants جب distribute ہو جاتا تو participants جب سے اپنی رائے کے مطابق اس سوال نامے کو پور کر دیتے ہیں اور سرچر سارے پورشدہ کوئیشنر واپس کولیکٹ کر لیتا اپنے پاس کر لیتا ہے تو یہ بات ہوگی آپ کے ذہن میں ریش فریش ہوگی کہ کوئیشنر کیا ہوتا ہے اور کوئیشنر کا مقصد کیا ہے data کولیکٹ کرنا data کولیکشن کا ٹول ہے کوٹیٹیٹیو سرچ میں کوئیشنر اسے کوئیشنر عام طور کے کہا جاتا ہے جب کوئیشنر آپ کے پاس آ جاتے ہیں ایک سیمپل کوئیشنر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو پہ ہم نے یوز کرنا اس لیکچر کے لیے تو یہ ایک سیمپل کوئیشنر ہے یہ کوئیشنر تیار کے بارے میں ویوز دینے تھے تو جب اب مرحلہ آ جاتا ہے جب آپ نے کوئیشنر کے ذریعے سارے کوئیشنر اکٹھے ہوگے تو اب مرحلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے کوئیشنر کا ڈیٹا یا پارٹیسپینٹ کی رائے یا ریسپانس کو ایس پی ایس پی ایس پی ایس پی طور پر یہ ایک جو سیمپل کوئیشنر ہے اس میں آپ دیکھو کہ یہ بنیادی طور پر تیچرز کے لیے بنایا گیا یہ لکھا ہوا کوئیشنر فار ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچرز کے بارے میں تیچرز کے ویوز لینے کو اس میں آپ دیکھیں دو سیکشن بلکہ تین سیکشن پہلے سیکشن میں ڈیموگریفک انفرمیشن ہے یعنی ٹیچرز جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کی انفرمیشن ہے کہ وہ کون ہے ایریا ہے ڈیزگنیشن ہے جینڈر ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے اور اس کوئیشنر میں چونکہ ہیڈ ٹیچرز کے بارے بیوز لینے تھی اس لیے ٹیچرز تین سیکشن ہے ان تینوں سیکشن کا جو انفرمیشن ہے وہ آپ نے SPSS میں انٹر کرنی ہے اب ہم پریکٹیکلی انٹر کرنا شروع کرتے ہیں SPSS شیٹ میں سب سے پہلے کیا کریں گے آپ SPSS شیٹ کو اوپن کر لیں آپ کے پاس SPSS انسٹال ہونا چاہیے آپ کے مپور میں آپ SPSS شیٹ اوپن کریں گے جب آپ نے SPSS شیٹ اوپن کی تو اس طرح کا view آپ کو نظر آئے گا آپ اس شیٹ کے نیچے والے left corner میں دیکھیں left corner میں data view لکھا ہوا اور variable view لکھا ہوا ہے یہ دو option آپ کو نظر آئیں گے data view کے اندر کیا ہوتا data enter کرتے یہ data view ہے اس میں آپ data enter کرتے ہیں اور variable view کے اندر یہ variable view ہے اور ان دونوں میں دیکھیں پہلی رو آپ دیکھیں رو ون میں آپ دیکھیں اور اب آپ اپنے question پہ چلے جائیں تو یہ آپ کا question تھا اس میں آپ کے جو demographic information ہیں name of school کو صرف آپ اپنی information کے لیے پوچھتے ہیں optional ہوتا ہے کوئی بتا دیتا کوئی نہیں بتاتا اسے SPSS sheet میں enter کرنا ضروری نہیں اس سے results کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ اس سے کوئی خاص result آ سکتے ہیں تو اگر آپ کرنا بھی جائیں تو کر سکتے لیکن ہم شروع کریں گے area ویریابل ہے designation gender ہے تو ہم شروع کرتے area سے یہاں سے آپ copy بھی کر سکتے وہاں لکھ بھی سکتے ہیں تو آپ spss sheet میں آپ دیکھیں کہ آپ یہ name کا column ہے name سے کیا مراد ہے variable کا نام آپ نے یہاں لکھنا ہے آپ نے area کو یہاں enter کر دیا area enter ہو گیا دیکھیں area آپ نے لکھا تو ساتھ آپ دیکھیں باقی پوری raw میں اور چیزیں بھی کچھ اور option بھی نظر آنا شروع ہو گئے type کے نیچے بھی نظر آنا شروع ہو گیا آپ دوبارہ دیکھیں جب آپ نے یہاں variable کا نام نہیں لکھا تھا تو پوری raw خالی تھی کوئی option نہیں آرہے تھے باقی columns میں بھی یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ گیارہ column ہے variable view میں جب تک آپ variable کا نام نہیں لکھیں گے باقی columns میں بھی کوئی option آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن جیسے آپ نے variable کا نام لکھا یہاں area لکھا area آپ کا پہلا variable ہے تو باقی columns میں option نظر آنا شروع ہو گیا دوسرا آپ کا questionnaire دوسری row میں paste کر دیا آپ نے designation paste ہو گیا دوسرا variable آپ کا paste ہو گیا پھر آپ اسی طرح تیسرا paste تیسرا آپ کا ہے variable gender ہے اس کو control وہاں لکھ بھی سکتے آپ direct آپ اور یہاں سے آپ copy paste بھی کر سکتے ہیں یہ تو میں آسانی کے لیے تیزی کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں تاگہ time تھوڑا لگ تو gender آپ نے paste دیا پھر آپ نے چوتھا variable لیا teaching experience کا variable آپ نے لیا اور teaching experience کو بھی آپ نے یہاں دیکھیں اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ variable کا جب نام لکھیں گے تو آپ space نہیں دے سکتے اب چونکہ یہ variable آپ دیکھیں دو الفاظ پر مشتمل ہے teaching experience اور space ہے دونوں کے درمیان یہاں کیونکہ world میں space موجود ہے questionnaire پر اس نے انکار کر دیا کہ یہ variable enter نہیں کیا جا سکتا یہ بات ذہن میں رکھنی کہ جب آپ نے variable کا نام enter کرنا ہے آپ نے space نہیں دینی جتنا دو الفاظ پر مشتمل ہے تیر پر مشتمل ہے جو بھی آپ نے space نہیں دینی اب space کے بغیر لکھا ہے تو teaching experience کا وہ آگیا پھر اس نے accept کر لیا تو دیر students questionnaire میں تو بہت سارے variable ہیں اور بہت ساری statements ہیں لیکن آج practice کے لیے لیے صرف آپ کو سمجھانا ہے کہ sheet کیسے تیار کرنے تو چار variable کافی ہیں تو چار variable ہم نے enter کر لیے چار variable enter ہو گئے تو پھر اس کے باقی option بھی ظاہر ہو گئے ہیں اب آپ دیکھیں یہ variable کے نام جب آپ نے enter کی تو آپ data view والی sheet پہ دوبارہ click کر دیکھیں جیسے ہی آپ نے variable کے نام enter کی ہے variable view میں automatically data view variable 1 area لکھا آگیا variable 2 3 جگہ gender لکھا آگیا teaching experience آجاتے ہیں اب ہم دوبارہ variable view کی طرف جاتے ہیں اور پہلی row کے باقی options کی طرف جاتے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلی row پہلی row کے پہلے column میں name تھا variable کا نام آپ نے لکھ لیا area پھر اس کی type ہے دوسرے میں type اس پہ click کریں گے دوسرے cell پہ تو یہ option آ جائیں گے اس میں مختلف option ہوتے ہے کہ آپ کی type جو آپ نے data کرنا type کیا ہے numeric لکھا ہوا ہے کام اور ڈار ہمارا data عام طور پر education research میں زیادہ تر numeric ہی ہوتا ہے اس لئے ہم numeric کو ہی select کریں گے numeric ہی enter کریں گے پھر اس کے بعد دوسرے column میں آپ دیکھیں width پوچھی گئی ہے کہ آپ width کتنی رکھنی ہے اپنے cell کی اپنی روز کی تو 8 width آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی کرنا چاہیں لیکن 8 ہمارے لئے ٹھیک ہے عام طور پر ہمارے ساتھ سے ٹھیک رہتی اس کے بعد اس نے پوچھا کہ جب data enter کریں گے تو data points جو enter ہوں گے اس کے بعد نہیں ہوتا عام طور پہ اس لئے آپ zero بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دو بھی جو automatic ہے یہ دو بھی رہنے دے گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا sps اشاری کے بعد دو zero لگا دے گا اس سے result کو کوئی فرق نہیں پڑ لیکن کیونکہ ہمارا decimal نہیں ہوتا ہمارے کے بعد عام طور پہ ضرور نہیں ہوتی اب یہ اگلا کولم ہے لیبل کے کولم میں آپ نے کیا کرنا ہے کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد یہاں آپ نے نام دینا آپ جو آپ کے table پر آئے لیکن یہ لیبل جو ہے یہ آپ کے table پر آئے گا یہ آپ مثال کے طور پر ایریا آف دا سکول اس کو کر دیں اس را ڈیزیگنیشن ہے تو ٹیچر ڈیزیگنیشن اس کو کر دیں تو یہ آپ کے table پر لکھا آئے گا جنڈر ہے تو ٹیچر جو بھی آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں ٹیچر جنڈر اس کو کر دیں ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی اسی آف ڈیچر کر دیں تو یہ آپ لیبل کر سکتے یہ لیبل وہ ہے جو آپ کی table بنے گی تو آٹومیٹیکلی وہاں یہ table کے اوپر اڈجیسٹ ہو جائے گا اب آگے بڑی اہم چیز ہے values میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے ویریابل کی وہ ویلیوز لکھنی ہوتی جو آپ نے کوڈ بک میں ڈیسائی رہی ہم نے پڑھا تھا یاد کریں اسی پہلے چیپٹر میں آپ نے جب ڈیٹا پریپیر کرنا کوڈ بک بنانے کہ کس ویریابل کو کون سا نمبر دینا کس ویریابل کے کس پار جیسے ایریا میں اربن اور رورل ہے اربن کو اپنے ایک دے دیا رورل کو دو دیا جنڈر میں میل فیمیل ہے جنڈر میل کو ایک دے دیا فیمیل کو دو دی 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 اگر زیادہ ایک دو تین چار اپنے ویلیوز دی تو وہ ویلیو آپ نے یہاں لکھنی ہوتی کہ آپ نے کون سی ویلیو ڈی سائیڈ کی ہے اپنی کوڈ بوک میں یا اپنے کوئیشنر میں آپ نے کون سی ویلیو ڈی سائیڈ کی جیسے یہ زیرو سے پانچ چھے سے دس گیارہ سے پندرہ اور سولہ سے اسی طرح آپ بہتر یہ ہوتا کہ آپ اپنے کوئیشنر بناتے ہوئے ہی ویلیو جو آپ بعد میں آپ نے کوئیشنر کے اوپر ویلیو دے دی اپنے ویریابلز کو تاکہ آپ کو کبھی نہ بھولے آپ کے سامنے جب بھول جائے گا آپ سامنے نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کون سی ویلیو دی تو یہ ویلیو آپ نے پوٹ کرنی ہے آپ نے بتانا ہے کس کے لئے کون سی ویلیو ہوگی آپ نے کلک کیا سیل کے اندر آپ چلے پر چلے گئے ہیں یہ ویلیو میں رہنا آپ نے ویلیو میں آپ شن آگئے اب یہ دیکھ وہ پوچھ رہا گئے ویلیو ویلیو ایریا ہے ایریا میں اپنے ویلیو ون کس کو دی ہے ویلیو ون لکھ دی ویلیو ون دی کس کو یہاں لکھ دیں اربن کو ہم دی تو جب آپ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ اربن ون آگیا پھر آپ نے دو کس کو دی ہے ویلیو دو ہم نے دی ہے اور ویلیو کو ایڈ کر دیں تو وہ یہاں ایڈ ہو گئے اب آپ اوکے کریں گے تو یہ ویلیو یہ دیکھیں یہاں شو ہو جائیں اسی طرح آپ نے ویلیو کو ویلیو دیتے ہیں تو ویلیو پہلا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہمارا کون سا یہ دیکھیں کویشنر میں گیارہ سے پندرہ تو سوری زیرو سے پانچ پہلا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے کافی کر لیا یا وہاں بھی آپ ڈریکٹ لکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ نے لیبل اس کا لکھ دی ایڈ کر دی اسی طرح آپ چاروں جو ویلیو ہیں چاروں ایڈ کر دیں گے تو وہ اپنے چار کی چار یہاں شروع ہو جائیں گی اب آپ نے گیارہ سے پندرہ دی ہے تیسرے ایکسپیرینس والے کو وہ بھی آپ نے تین نمبر آپ نے کس کو دی ہے آپ نے دی ہے گیارہ سے پندرہ ایکسپیرینس والے کو ایڈ کر دی اسی طرح آپ نے چار نمبر کس کو دی ہے وہ بھی آپ لکھ دیں گے چار نمبر آپ نے دی ہے کہ سولہ سے اوپر والوں کو آپ ویلیو دے رہے ہیں کوڈ بک میں اپنی چار تو آپ وہ بھی یہاں ایڈ کر دیں گی اس طرح آپ نے سارے جتنے بھی آپ کے ویریابلز ہوں گے سب کی آپ نے ویلیو یہاں ایڈ کر دیں اس کے بعد آجاتا ہے کالم مس نگ میں کیا ہے جو ہم نے پڑھا تھا مس نگ ڈیٹا یہ وہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مس میں اس کو آپ 901 یا 9 یا کوئی بھی ویلیو آئے گی تو وہ آپ کو ہائی لائٹ ہو جائے جا سیل کے جہاں مس نگ ویلیو ہے جہاں نو سو ایک سپوز نو سو ایک آپ نے لے لیا تو یہ آپ مس طرح کے لائن الائن منٹ ہیں آپ اپنے ڈیٹا کو رائٹ رکھنا چاہتے لیفٹ رہیے دیکھیں یہ لیفٹ پہ ہے ڈیٹا یہ سیل کے لیفٹ میں ہے اگر آپ رائٹ رکھنا چاہے تو رائٹ پہ آ جائے گا اگر آپ سینٹر رکھنا چاہے تو آپ دیٹا سینٹر میں میئر میں تین میئر ہوتے ہیں نامینل میئر ہے آرڈینل میئر ہے اور آپ کا سکیل ہے تو عام طور پر ہمارے یہاں جو کٹیگریکل ویریابل ہوتے ہیں یہ کٹیگریکل ویریابل ہیں تو یہ سارے کے سارے آرڈینل ہوتے ہیں سوری یہ نامینل ہوتے آپ اسے نامینل میں رکھیں گے کیونکہ یہ سارے کے سارے نامینل میں ہوتے ہیں نامینل کرتے جائیں اس کو اس طرح نامینل کر دیں اس کو بھی نامینل کر دیں کٹیگریکل ویریابل عام طور پر نامینل ہوتے آرڈینل کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک آرڈر ہو ایک کرتیب ہو سب سے پہلے سب سے چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا جو ہمارا کویشنر ڈیٹا ہوگا جو آئیٹم کا ڈیٹا ہوگا وہ عام طور پر آرڈینل ہی ہوتا ہے جو کٹیگریکل ویریابل آم طور پر نامینل ہوتے ہیں اور جو کویشنر کے آئیٹم ہوتے ہیں وہ نے کٹیگری بنا دی کہ پانچ سے دس پہلے کٹیگری پھر چھے سے گرہ دوسری کٹیگری جب کٹیگری بنا دیتے تو وہ نامینل ہو جاتا لیکن اگر آپ کٹیگری نہ بنائیں ویسے پوچھیں ہر کسی سری آپ اپنا ٹی جی ایکسپیرینس لکھیں کوئی دو سال لکھ ہے یا آرڈینل ڈیٹا جیسے کہ آپ کا کوئیشنر کا ڈیٹا عام طور پہ آرڈینل ہوتا ہے کونکہ ایک دو تین چار آرڈر میں آپ پوچھتے ہیں تو اس میں اگر کانٹینوس ویریبیل کا ڈیٹا ہو جیسے ایج کانٹینوس سے آجائے کرنے تو وہ وہاں آپ اس جو ڈیموگریفک انفرمیشن اینٹر کرنا میرا خیال آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ڈیموگریفک انفرمیشن آپ نے کیسے اینٹر کرنے ہوگا اب ہم بات کرتے ہے نیکسٹ کہ آپ نے اپنا کوئیشنر کے آئیٹم کیسے اینٹر کرنے کوئیشنر کے آئیٹم بھی اسی اینٹر ہوں گے کوئیشنر کے آئیٹم کا نام آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کوئیشنر میں دیکھیں اٹھائیس آئیٹم ہے سیکشن سی میں آپ دیکھیں اٹھائیس آئیٹم ہے ایک سے شروع ہو کر اٹھائیس تک آپ نے پہلا کوئیشنر آئیٹم کو اینٹر کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کر نا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہاں نام دے دیں کوئی نام آپ آئیٹم ون بھی لکھ سکتے کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے جو آپ لکھ جہاں ہم لکھ دیتے ہیں آئیٹم 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 پہلا آئیٹم ٹائپ اس کی نمیرکی ہوگی اس بھی ہم نے آٹھ ہی رکھ نی ہے ڈی 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 اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے پوری کی پوری پہ آپ یہاں پیسٹ ہوگی یہ باز ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ پیسٹ دے سکتے جتنا مردی لیندھ لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں یہاں سپیسٹ بھی دے سکتے ہیں اور لیندھ بھی لکھ سکتے ہیں اب ویلی کی بات اس میں ویلی کون کون سی ہیں پانچ سٹرانگلی اگری دیس اگری اگری اور سٹرانگلی اگری سٹرانگلی اگری کی ویلی ہمارے پاس کیا ہے ون دیس اگری کی 2 اسی طرح 3 اسی طرح 4 اسی طرح 5 یہ ہم نے values وہاں لکھ دینی ہے values میں enter کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے پہلے ہم نے enter کی 5 ہم کس کو دے رہے سٹرانگلی سٹرانگلی ڈس اگری کو ہم 5 دے رہے سٹرانگلی ڈس اگری کو ہم 5 دے دی ہے یہ آپ نے ایڈ کر دی سٹرانگلی ڈس اگری جہاں آئے گا سری 5 نہیں ہم نے دی اس کو 1 دی 5 ہم سٹرانگلی اگری کو دی 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 1 سٹرانگلی ڈس اگری کو دی دیا 2 ہم نے دی دیا جی ڈس 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 اس وقت یہ ڈسپلے ہوں گی اب مسنگ میں اسی طرح ہے کہ مسنگ میں آپ سب میں اسی طرح ہی لکھ سکتے ہیں کہ آپ جیسے پہلے میں لکھا ہے کہ آپ اس میں کوئی اور ویلیو دے دیں یا وہ ہی آپ لکھ دیں تو جو آپ ویلیو دے گے وہ شو ہو جائے گی آپ کے کالم میں اگر مسنگ ڈیٹا ہوگا عام طور پر مسنگ ڈیٹا کام ہے کالم کی ویٹس ٹھیک ہے الائنمنٹ سینٹر اس کی بھی سینٹر ہی ٹھیک ہے لیکن اب یہاں یہ ہے کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ آرڈینل ہوگا یہاں چینج جائے گی مہیر میں آکے چینج ہوگا کہ ڈیٹا آرڈینل ہوگا تو ڈیر سٹورٹس آپ نے دیکھ لیا مجھے امید ہے کہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھ بھی جائیں گے کہ آپ نے ڈیٹا کس طرح انٹر کرنا ہے ایس پی ایس ایس کی شیٹ میں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ یہاں لیبل نیم ویریبل کا نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ کی مرضی آئٹم آئٹم وان میں نے تو لکھا اس طرح لیبل بھی آپ مقصر کر کے جو چاہیں لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اب آپ دیکھیں آئیں ڈیٹا ویو کی طرح ہمارا ویریبل ویو مکمل ہو گیا کوئیسٹنر کا ڈیٹا پورا انٹر نہیں کیا صرف مثال کے طور پر کٹیگریکل ویریبل چار انٹر کیے ہیں جو ڈیماغریفک انفرمیشن کے بارے میں اور ایک آئٹم کا ویریبل مثال کے طور پر انٹر کیا باقی میں سارے انٹر کر کے فیک شیٹ آپ کے انیلیسز کے لیے جو کہ ہم نیکس لیکچرز میں تیار کرنی وہ میں مکمل کرنوں اور آپ نے بھی کرنا ہے اب آپ دیکھیں آگے ڈیٹا ویو کی طرح تو ڈیٹا ویو میں آپ دیکھیں کہ جو ہم نے وہاں ویریبل کے نام لکھے تو وہ سارے کے سارے یہاں شو ہو گئے اب آپ نے ڈیٹا انٹری شروع کرنا ہے سمپل سی بات ہے کرنا کیا آپ نے کہ آپ نے ایک ایک کوئیسٹنر اٹھانا ہے کوئیسٹنر ایک ایک کے لینا ہے سپوز آپ نے پہلا کوئیسٹنر اٹھایا جو آپ کے پاس پر شدہ کوئیسٹنر پڑے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہوئے ہیں آپ نے ایک ایک کر کے questioner اٹھانا ہے پہلا questioner آپ نے اٹھایا suppose جو آپ کے ہاتھ میں پہلا questioner آیا suppose وہ کسی ایسے بندے کا تھا جو urban school میں پڑھاتا ہے تو آپ یہاں one لکھ دیں دوسرا questioner suppose وہ بھی urban school کے teacher کا کسی کا one لکھ دیں تیسرا questioner کسی rural school کے بندے کا ہے تو آپ two لکھ دیں چوتھا questioner پھر کسی urban school کے teacher کا آگے one اس طرح آپ مکمل کرتے جائیں جتنے بھی آپ کے پاس questioner ہیں آپ اس میں ہر questioner ایک ایک کر کے پہلا questioner اٹھائیں گے پہلی رو مکمل کر لیں گے دوسرا questioner اٹھائیں گے دوسری رو مکمل کر لیں گے تیسرا questioner تیسری رو چوتھا questioner چوتھی رو مکمل کر لیں اب پہلے questioner میں ہم نے area تو لکھ لیا ہے اب designation کی باری ہے کہ وہ جس کا جو پہلا questioner جس بندے کا تھا جس پیچر کا تھا وہ پی ایسٹی تھا پی ایسٹی کے لیے ہم نے one دیا ہوا ہے اسی طرح دوسرا qwestiner دوسرا qwestiner Desde est تو اسی طرح آپ کرتے جائیں پھر gender جو پہلا qwestiner آپ نے اٹھایا وہ female male کا دوسرا qwestiner جو آپ نے اٹھایا وہ female کا تھا ان کے یہاں cucumber جو آپ نے codebook میں alert کی ہے وہ number دیتے جانا اسی طرح teaching experience جو پہلا آپ نے اٹھایا تو وہ پر 15 سال عمر tin وڈالی teaching cu Shape اور two queroshiner Powers وہ نوées جس کی سولہ سال سے اوپر سروس ہو چکی تھی تو آپ نے چار لکھ دیا تیسرا قویشنر اٹھایا تو وہ ابھی جونئر بندے کا تھا کہ اس میں zero سے پائن سال کے درمیان تھی اس کی سروس پھر چوتھا قویشنر اٹھایا تو وہ دوسری کٹیگری میں آتا تھا یعنی اس کی سروس ابھی چھے سے دس سال کے درمیان تھی پائن سے اوپر تھی اور دس سال سے کم تھی یہ ہوگی آپ کے ویریبلز کی انٹری ہوگی اسی طرح آپ ویریبلز انٹر کرتے جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ پہلے قویشنر میں آپ نے ایریہ بھی لکھ لیا جنڈر بھی اس کی لکھ لیا آپ نے قویشنر سے دیکھ کے لکھنا ہے جو اس نے پور کر کے آپ کو دیئے ایک ایک قویشنر کر کے آپ کو انٹر کرنا پڑے گا اب پہلے قویشنر میں آپ دیکھیں پہلے قویشنر میں جب آئیٹم شروع ہوئے آئیٹم ون کے سامنے پانچ آپشن سے اسٹرانگلی ڈس اگری ڈس اگری آنڈیسائزد ؤہ پارٹیسپینڈ نے اور کرنے والے نے جس نے ڈیٹا آپ کو دینا تھا ٹیچر نے اس نے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں کسی ایک پہ ٹک کرنا تھا کہ میرے اس سٹیٹمنٹ سے سٹرانگلی اگری کرتا ہوں یا اگری کرتا ہوں آنڈیسائیڈے ہوں یا ڈس اگری کرتا ہوں یا سٹرانگلی ڈس اگری کرتا ہوں suppose اس نے disagree پہ tick کر دیا ہے تو اگر اس نے disagree پہ tick کیا ہوا ہے تو آپ یہاں disagree کے لئے code book میں آپ کے پاس number ہے value کیا ہے 2 ہے آپ یہاں 2 لکھ دیں گے دوسرے questioner میں دوسرے participant نے agree کیا ہے تو 4 لکھ دیں گے تیسرے participant نے کہا جی میں strongly disagree کرتا ہوں 1 لکھ دیں گے چوتھے participant نے کہا جی میں strongly agree کرتا ہوں اسی طرح آپ جتنے بھی آپ کے پاس questioner ہیں raw wise آپ کو کرتے جائیں گے پہلا questioner اٹھائیں گے اس کی پہلی raw مکمل کر لیں گے یعنی اس کے area designation gender جو جتنے بھی categorical information ہے demographic information ہے وہ ساری مکمل کر لیں گے پھر item 1 سے item 28 تک جو اس نے جواب دی ہے respondent نے ان جوابات کے نتیجے میں جو value آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ آپ یہاں لکھتے چلے جائیں گے اور آپ questionnaire پور کرتے چلے جائیں گے اس طرح آپ کو آسانی کیا ہوتی ہے spss میں آپ کو گنتی کرنی بھی آسان ہو جاتے گے یہ گنتی دی ہوئی ہے آپ پور کرتے جائیں گے جہاں end ہوگا وہاں آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرے questionnaire کتنے پور ہوگا یہ sheet بڑھتی جاتی ہے اس کے کوئی حد نہیں جتنے مرضی ہزاروں لاکھوں آپ کرتے جائیں یہ sheet بڑھتی جاتی ہے اس طرح اس side کو بھی جتنے مرضی variable enter کرتے جائیں یہ sheet بڑھتی جاتی ہے اس لئے اس میں کوئی problem نہیں تو اس طرح آپ اپنا سارے کا سارا data enter کر لیں گے جب یہ data enter ہو جائے گا پھر آگے اس میں ٹائم لگے گا ہو سکتا ہے آٹھ دن لگ جائیں دس دن لگ جائیں پندرہ دن لگ جائیں بہتر یہ ہوتا کہ جیسے جیسے آپ کے پاس questionnaire collect ہوگا آپ یہ انتظار نہ کریں کہ سارے questionnaire collect کر کے پھر data enter کرنا جیسے جیسے collect ہوتے جائیں آپ entry کرتے جائیں ساتھ ساتھ پھر آسانی ہوتی جاتی ہے اور جب یہ entry مکمل ہو جاتی ہے آپ کے سارے questionnaire enter ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی sheet analysis کے لئے تیار ہے analysis کرنے پہ دو گھنٹے لگیں گے یہ data entry پہ ٹائم لگتا ہے لیکن analysis کرنے پہ آپ نے decide کرنا ہوتا کہ کون سا ٹیسٹ لگانا ہے آپ نے تو باقی جو ہے یہ مختلف option دیئے ہوئے analyze graphs یہ سارے option یہ اپنے آپ جو آپ کا SPSS ہے آپ کو سارا کچھ کر کے دیتا ہے آپ نے decide کرنا ہوتا اور آپ نے instruction دیدنی ہوتی ہے SPSS کو باقی کام SPSS نے ایک لکھ پہ کر دینا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ clear ہو چکا ہوگا آپ practice کریں گے تو آپ کو زیادہ clear ہوگا SPSS install کر کے practice کریں گے تو آپ کو زیادہ clarity آئے گی اس لیے lecture آپ کا یہ مکمل ہو گیا اگلے lecture میں ہم اگلے تین lecture بچتے ہیں ہم کوشش کریں گے جس حد ہو سکا ہم مختلف test perform کر کے دیکھیں گے practicalی fake data پر یہ sheet میں تیار کر لوں گا fake data کی practice کے لیے آپ بھی کوشش کریں اپنے گھر میں practice کرنے کی تاکہ آپ کو data enter کرنا آج ہے thanks a lot and allah af موسیقی موسیقی